ہیلو فرنس کیسے آپ سب لوگ آہیو پاسلے بہت اچھ ہوں گے بڑیا ہوں گے مست ہوں گے آج میں مومو کے ریسیپی لے گئی ہوں چلو پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پہنچ سکے ٹھیک ہے فرنس میں دیکھیں ایک میں نے پرات لے لیا ایک کٹوری میدہ لے لیا میں نے ایک کٹوری میجرمنٹ کے لئے لے لیچے کوئی سی بچے میں نے ایک کٹوری لیا اس میں سے پچھے سے تیس مومو آرام سے بن جائیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ریفائنڈ ڈال اسے اچھے سے میک کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اس کا بیٹر ہم تیار کر لیں گے دیکھیں جس طرح سے ہم آٹک گونتے ہیں اسی طرح کا ہم کو رکھ لینا ہے نہ جیدہ ٹائٹ کرنا ہے نہ جیدہ ڈھیلا کرنا ہے بس تھوڑا اس کو ایسی رکھنا ہے جس طرح سے ہم روٹیوں کا آٹک گونتے اس طرح سے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میرا گوند گیا ہے اب دیکھ سکتے ہو اور اب ہم کیے کریں گے ایسی پلاسٹک کی پائپنگ بیگ آتے ہیں جو اس طرح سے اس کو لے لیجیے اس طرح سے اور اس کو اچھے سے کور کر کے دس منٹ کے لئے اس کو بڑ دیں گے تب تک ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں وہ موز بھننے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے لی لی ہے دھنیا لے لیا ہے بارک کٹ کر لیا ہے پیاج لے لی ہے گاجر لے لی ہے اور پتہ کو بھی لے لی ہے تھوڑی سی نوٹرلا لے لی ہے جن کو میں نے بھگو کے رکھا تھا ان کو چورا چورا بلکل بارک بارک کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اور آپ چاہے تو کوئی سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہی پہ پیاج روٹی لے لی ہے یہ بھی ان کی بڑی ٹھیک ہے آپ چاہے تو کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک کڑھائی لے لیں گے اس کڑھائی میں ہم آئل ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے کڑھائی لے لی ہے اس میں دو چمچ ہم آئل ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالیں صرف دو چمچ آئل ڈالیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں جیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے آدھی چھوٹ جب میں جیرہ ڈالا ہے اور میں نے اس میں پتوں کو بھی ڈال دی ہے پیاز ڈال دی ہے اور کیلر ڈال دی ہے یہ ہلکا سا ہم بھول لیں گے موموز میں اس میں تھوڑا دھنے بھی ڈال دیا ہے اور نیوٹیلا کو مچا لیں گے اسے بعد میں ہم ڈالیں گے اب انہیں ہلکا سا ہمیں تھوڑا سا پکانا ہے جا کہ اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سوک جائے اچھے سے تک تک ہم اسے پکا لینا ہے تھوڑا سا مینے ماش پہ یہ دیکھیں تھوڑا پک چکا ہے تو میں نے اس میں نیوٹیلا آئٹ کر دی ہے اور اس کو بھی ہم بھول لیں گے اس میں تھوڑا بہت پانی جو ہوگا موموز کا پانی تھوڑا سکھا لیں گے اچھے سے میکس کرنے کے بعد میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب اس کو بلکل ہم سکھا لیں گے اس کا پانی تاکہ یہ گیلا نار ہے اس لئے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ اور اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے تو ہم اسے تھوڑا دیر اور میڈیا ماش پہ اس کو پکا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ہماری اور بہت زیادہ ڈیسٹی بن ہے آپ ہاری مرچی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی ہے یہ دیکھئے یہ بھنکے تیار ہو چکا ہے اس میں پانی نہیں ہے بلکل سکھا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح سے اور اسے دیکھ لیجئے ہاں سے یہ ٹھیک پکی یا نہیں پکی ہے اس طرح سے یہ تھوڑی کچھی پکی سے رہتی ہے یہ تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد تھنڈا ہو چکا تھا میں نے ایکس پلیٹ میں نکال لیا ہے اب میدو کو دیکھ لیتے ہیں اب اسے دس منٹ ہو گئتے رکھے ہوئے اب اس کو ہم اس پر سے نکال لیں گے اس طرح سے اب اس کو ہم پھر سے اس طرح سے ہاتھوں میں لیں گے اس طرح سے اوئل لگا کے اس کو ہم ہاتھوں سے ملیں گے اور اس کی چھوٹی لوئی ہم بنائیں گے موموز کی سائز کی موموز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو موموز کی سائز کی ہم چھوٹے چھوٹے اس کی لوئی بنا لیں گے کوئی سے بھی سائز چھوٹا سائز ہی رکھیں زیادہ بڑا نہیں رکھیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم فلیٹ پوم پہ رکھ لیں گے اور تھوڑا سا میدر ڈال لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم بے لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑا ہے تھوڑا سا تو اس میں میدر لگائیے گا اور اس کو بے لیجئے گا گول طریقے سے بلکل دیکھیں اس طرح سے چھوٹ چھوٹی بے لیں گے میں نے ایک بے ل کے دکھائی اسی طرح میں ساری بے لوں گے یہ دیکھ سکتے ہو آپ نے دیکھیں ساری بے لی ہے اس سے سائز کی اور آپ دیکھ سکتے ہو نہ جدہ پتلی رکھنی ہے نہ موٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو آپ اب ہم کیا کریں گے ہم ایک چمچ لیں گے اور تھوڑے سی اور اس کو سٹفنگ کو اس میں رکھ دیں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی رکھنی تاکہ ہمارے جو مومہ بند ہو جائے آسانی سے اور یہ دیکھیں ایک کونہ لیں گے ہم اس طرح سے اور اس طرح سے ہم اس کو پلیٹ دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہو آپ جس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی آسان ریسیپی آپ اس سے جرور بنایئے گا ٹھیک ہے فرنس آپ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں گھر میں بنایئے بچوں کو بہت پسان آتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہوگیا بہت آسان یہ دیکھیں میں دوسرا شیپ بنا کے دکھاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح سے اس کو اچھے سے کور کر دیجئے گا اور جو اس کی سٹوفنگ بلکل تھنڈی ہونے کے بااد اس میں بھرنی ہے گرم گرم نہیں بھرنی اور نہیں پڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک مومو آپ کو میں نے بتا دیا ہے دیکھ سکتے ہو اس طرح کا شیپ بنا کے پلیٹے دیکھیں اب اسی طرح سے اب دوسرا میں بتاتی ہوں دوسرا کیسے بنائیں گے آپ چاہے تو کوئی شیپ دے سکتے ہو گولو منا سکتے ہو جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اس طرح سے بنا لیجئے گا دیکھیں اس طرح سے اور دیکھیں میں اس کو مومو کا شیپ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اس طرح سے کر لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں اس کو اس طرح سے ہلکر س پریش کر دیں گے ہاتھوں سے اور دیکھیں اس طرح سے شیپ آپ دیکھ سکتے ہو اب تیسر بنائک دکھاتی ہوں اس طرح سے اس کو ہم لے لیں گے اور اس طرح سے سٹافنگ پھر سے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ایک پلیٹ دو پلیٹ اور یہ تین پلیٹ اس طرح سے دیں گے چار ایچھے اور پاس اس طرح سے اس کو ہم بند کر دیں گے دیکھئے اچھے سے کور کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ایک شیپ بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو آپ کو شیپ اچھا لگتا ہو آپ بنا لیجئے گا اور بہت آسان ہے آپ اکتر ضرور بنائی گا اس طرح میں سارے سارے پہ آئل لگا لیجئے دیکھئے مینے سٹینڈ کے بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے بنائی گا آپ دیکھ سکتے ہو چھتے ہو چھتنے میں آئل لگا لیا اور ایک مینے کڑھائی میں پانی لے لیا ہے پانی اتنے کڑھائی لینے جس میں ہماری پلیٹ دور بے نیچے سے کم پانی میں رہے اور دیکھیں اس طرح سے مینے کڑھائی کے اوپر دیا ہے ڈھک دوس منٹ کے لیے بہت اچھے موموز بن کے تیار ہو جائیں جائیں جیدہ نہیں رکھنا ہے اور تب تک ہم کیا کریں موموز کی چٹنی بنا لیتے ہیں موموز چٹنی بنائنے دوس چکی چکی مرچ اسٹرائٹ دیں گے چاہ دیں گے چاہ دیں گے چاہ دیں گے مرچ لسن دیکھے آپ تیکھا کم کھانا چاہتے ہیں تو اس کا اندر سے بیج نکال دیجئے گا نہیں آپ کو تیکھا ہی رکھنا ہے تو آپ اس کو ڈریکٹلی ایسے پیس لیجئے گا مکسکین جار میں بھی کر کے دیکھئے اور میں نے اس میں لسن بھی آٹ کر دیا ہے اور ٹماٹر بھی آپ ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم پیس لیں گے مسالے کو ہم بات میں ڈالیں گے اس لئے پہلے اسی کو تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو پیس لیں گے تھوڑا ہی پانی ڈالیں جیدہ پتلی ہو جائے گی یہ دیکھئے میں نے اس کو پیس لیا جائے تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں تڑکہ لگا سکتے ہیں اس میں یا تو آپ اس طرح سے چھننے لیجئے گا اس کو چھان لیجئے گا آپ کو بیجنے چاہیے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا رس نکل جائے گا آپ اس رس کو تڑکہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا پاہ نکال لیں گے یہ بیج بچ جائے گا ٹماٹو کے اور جو برچی کے بیجنے وہ پر رہ جائیں گے اگر آپ کو بیج ٹماٹو کے نہیں کھانے ہیں سپائسی نہیں کھانا جائے گا تو آپ اس طرح سے اس کو چھان کے بنا لیجئے گا بٹ میں اس طرح سے نہیں بناوں گی میں پورا بناوں گی یہ پانی نہیں بناوں گے ٹھیک ہے میں بینا چھانے بناوں گی سپائسی بنانی ہے مجھے تو میں بینا چھانے بناوں گی ایک فرائی پھینڈ لے لیا ہے میں نے اس میں نے دو چمچ آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ڈالیا ہے آدھی چھوٹی چمچ دے گیلا اور یہ چٹنی جو اپنے پی سی تھی اس کو اس میں ڈال دیں گے بعد اس کو دھوئی دے ہم اس کو یاسی پکائیں گے میڈیا مارچ پہ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نمک سواہ دنیوزار اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے آپ بنائیے گا بہت اچھی اور سپائسی بنتی ہے آپ لوگ اس طرح سے جرور بنائیے گا اور بہت جلدی بنتی ہے بہت آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو میگی کا پیکٹ گیا تھا مگی مسائلہ اب ہم کریں گے بہت سارا کسارا اس میں ہم ڈال پورا پیکٹ یہ دیکھے اس سے بہت زیادہ سواہ دسٹ بنے گا آپ کی چٹنی موموز کی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے مکس کرنے کے گیس پند کر دیں گے چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے مومو کو دیکھ لیتے ہیں دسمنٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے پوفیٹ موموز بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جو اس موموز ڈالیا تھا یہ بن کے تیار ہو گئے اب اسے گرم گرم سرپ کریں گے یہ دیکھئے میں نے اسے گرم گرم سرپ کر دیا ہے موموز کی چٹنی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ چاہے تو اسے بینہ چٹنی کی بکھا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ ہے نا بہت آسان ریسیپی ایک بار سے ضرور بنائیے گا آپ لوگ ٹھیک ہے فرنس میری ویڈیو کو دیکھنے لئے تھنکی سو مچ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی فرنس